کانِ کعبہ کی تاریخ آدم علیہ السلام کا کعبہ کی تعمیر ابنِ اساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہِ الٰہی میں ارز کیا خدایہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تصبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادتگاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمانوں میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ تواف کرتے تھے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاؤ جہاں ہم نشان بناتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد تواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں کی زمین بنی تھی یعنی کعبہ شریف کی جگہ سے بھی سب سے پہلے پانی پر جھاگ پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا کوہ لبنان کوہ تور جودی پہاڑ ہرا اور تور سینہ سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر چہار طرف کو دیوار اٹھا دی اس طرف مو کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا قواف بھی کرتے رہے بعض روایت میں آیا کہ بیت المامور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا توفان نوہ میں بیت المامور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ شریف کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور جبراہیل علیہ السلام نے خط کھیج کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر اس عمارت کو تعمیر فرمایا کعبہ شریف کی بلندی نو ہاتھ رکن اسود سے رکن شامی تک تینتیس ہاتھ رکن غربی سے رکن یمانی تک اکتیس ہاتھ رکن یمانی سے رکن اسود تک بیس ہاتھ رکن شامی سے رکن غربی تک بائیس ہاتھ یعنی کعبہ اس وقت مستطیل جس کے عامنے سامنے کی دونوں دیواریں برابر ہوں بلکل چوکور نہ ہوں اس طرح سے تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی دروازے دو بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیواڑ زنجیر وغیرہ نہیں تھے بعد میں عباہ حمیری کے زمانے میں کیواڑ زنجیر وغیرہ لگائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتر غارہ وغیرہ دیتے رہے سبحان اللہ کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا اللہ کا نبی ہی میمار اور اللہ کا نبی ہی مددگار ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد آپ کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی ایک مرتبہ امالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا اس کے بعد حسیٰ بن خلاب نے اس کی تعمیر کی جس میں چھت درخت مقل کی لکڑی کی بنائی جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی گئی پریش کی تعمیر ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبوس سلگاتی تھی ایک بار اچانک اس سے شولہ اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں پہلے سے بوسیدہ ہو چکی تھی اس لئے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے ولید بن مغیرہ کو امارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ تیہ ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ سود سے حاصل کردہ مال ہوتا تھا اس لئے حلال مال کم مقدار میں جمع ہوا تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاسد کے پیش نظر چند فرق کر دیئے پہلا قابعہ شریف کی کچھ زمین باہر نکال دی یعنی امارت کو چھوٹا کر دیا قابعہ سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے اسی میں میزاب رحمت یعنی پرنالا گرتا ہے چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اسے الگ نمائع کیا ہوا ہے تواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے دوسرا قریش نے دو جائے ایک کر دیا وہ بھی بلند تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں نہ جانے دیں اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے بادشاہوں کے لیے دروازہ کھلتا ہے خواہ وہ کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو سلحہ و عدقیہ کے لیے کبھی دروازہ کھلنے کی خبر نہیں سنی گئی تیسرا خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو صفیں بنائی گئیں اور ہر صف میں تین ستون بنائے گئے چوتھی کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے دگنی کر دی گئی پہلی بلندی نو ہاتھ تھی انہوں نے اٹھارہ ہاتھ کر دیا پانچویں خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کعبہ سے متصل یعنی حتیم بنیاد ابراہیم کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی لوگ اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ دوبارہ تعمیر کر دیتا اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کو مہدیم کر کے دوبارہ تعمیر کیا حتیم کو کعبے میں داخل کیا دروازے دو بنائے جو زمین سے متصل تھے خوشبودار مٹی چونے میں ملا کر اسے لگایا گیا دروازوں پر اندر باہر انبر لگا کر خوشبودار کیا گیا نہائیت قیمتی رشمی گلاف چڑھایا گیا خیال رہے کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کو گلاف چڑھانے والے کا نام اسد ہے جو شاہ یمن تھا اور طبعہ کے لقب سے مشہور تھا مدینہ طیبہ کی شہری بنیاد رکھنے والا یہ شخص تھا عبداللہ بن زبیر کی تعمیر ستائیس رجب چو سٹ ہجری کو مکمل ہوئی پھر حجاج بن یوسف نے جو عبدال ملک بن مروان کا نائب تھا اس نے چوہتر ہجری میں عمارت کو مہدم کر کے پھر اسی طرح بنایا جیسے قریش نے بنایا رشید نے چاہا کہ کعبہ اس طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا یعنی دراصل وہی ابراہیمی تعمیر بھی تھی لیکن اس وقت کے اہل علم نے اس لئے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا وہ پھر تبدیل کرے گا اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی لیکن مکمل طور پر پوری عمارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا کعبہ کی موجودہ تعمیر ایک ہزار چالیس ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ خستنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکنے حجر اسود یعنی وہ کونہ جس میں حجر اسود نصب ہے اس کے علاوہ تمام امارت کو شہید کر کے نئی تعمیر کرائی لیکن انہی بنیادوں اور اسی ترج پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی گئی اور باہر کی دیواریں سنگ خارہ سے چونہ میں چونی نہایت نفیس رشمی سیاہ پردہ تمام خان کعبہ پر ڈالا گیا جس پر علم طیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ و علیہ سلم لکھا ہوا تھا اور سنہر ہاشیے پر سلطان کا نام تھا موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے یعنی مکمل امارت کو شہید کر کے اس کے بعد نئے سیرے سے تعمیر نہیں کیا گیا غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھومدام سے آتا رہا ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بن کر گیا تھا پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبہ خدام کو دے دیا جاتا لوگ تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے لیکن اب غلاف کعبہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے اور اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں جنتی یاکوت ہیں بہت نورانی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محف کر دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانے کعبہ کی تعمیر کی تھی جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو اسی لیے آپ کے قدموں کی نشان اس میں پڑ گئے تھے اسی پتھر کو جبل ابو قبیس پر رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اے اللہ کے بندوں حج کے لیے آؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادا اور ہر دبلی اونٹنی پر ہر دور کی راہ سے آتی ہے آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیق کہا جنہیں بھی حج کرنا تھا جس کو جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبیق کہ دیا ماں کے ہموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے کا قیامت آنے والوں نے لبیق کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کی ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کر لیا کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی لیکن اسی دن اللہ تعالی کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا اور ارشاد ہوا مفہوم اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم سے وہ پتر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے قدمین متحرین کے نشانات اس پر سب تہیں تواف کعبہ کے بعد تواف کی رکعتیں اسی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی اتباع ملت ابراہیم کی جھلک پائی جاتی ہے اللہ تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین متحرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک تواف کرنے والوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھو تواف کعبہ کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد تواف کی دو رکعت مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تین مرتبہ کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام جب کئی سال گزر جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لئے آئے تو اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کر کے آئے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا سواری سے نہیں اتروں گا آپ علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شکار کرنے کے لئے گئے تھے بہو سے ملاقات ہوئی اس سے گزر اوقات کے متعلق پوچھا اس نے کہا اچھا گزارہ نہیں تنگ دستی ہے صرف شکار پر گزر اوقات ہو رہی ہے آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے وند کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں اسے بدل لو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو خود ہی پوچھا آج کوئی بزرگ تو نہیں آئے تھے تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آئے تھے اور سلام کہہ کر گئے ہیں اور ایک پیغام دے کر گئے ہیں جب پیغام کی اس نے تفصیل بیان کی تو آپ نے اپنی زوجہ کو فارق کر دیا کہ وہ تمہیں فارق کرنے کا حکم دے کر گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کی ناشکری کی تھی نبی کی زوجہ کی شان کے یہ لائق نہیں وہ کم روزی پر شکایت کرے بلکہ سابر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر اسمائل علیہ السلام کو ملنے کے لئے آئے اس وقت بھی اسمائل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے آپ علیہ السلام کی ملاقات بہو سے ہوئی یہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی اس سے گھر کے حالات پوچھے اس نے کہا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اچھا گزر رہا ہے زمزم کے پانی پر ہمارا قبضہ ہے میرے خاون شکار کر کے لاتے ہیں اور بہت اچھا وقت گزر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو آپ کی بہو نے اسرار کیا آپ ہمارے گھر رکھیں لیکن آپ نے کہا مجھے سواری سے اتر کر زمین پر آنے کی اجازت نہیں تو آپ کی بہو نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں اس پتر پر رکھیں تاکہ ان کو دھولوں آپ آپ علیہ السلام نے جس پتر پر پاؤں رکھے وہی مقام ابراہیم تھا آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے سلام کہا اور پیغام دیا گھر کی چوکٹ اچھی ہے اسے مضبوط رکھنا دوسرا موقع تعمیر کعبہ کے وقت جب اس پر آپ کھڑے ہوئے وہ نرب ہو جاتا تا کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو سختی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس میں پڑ گئے آپ جب بلند ہونا چاہتے تو وہ پتر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا جب نیچے آنا چاہتے تو وہ نیچے ہو جاتا تھا عام مستریوں کی طرح آپ علیہ السلام کو فٹے باندھنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی تیسرا موقع کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جبل ابو قبیز پر لوگوں کو حج کی دعوت دی موسیقی 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 موسیقی